موسیقی 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 منا رہی تھی تو بس اس طرح سے ہوتا ہے شادی کے بعد کوئی کسی وجہ سے نہیں آ پاتا کوئی کس وجہ سے نہیں آ پاتا جس طرح سے میں بہت ٹائم تک نہیں گئی تھی اس بار میرا جانا فائنلی بن چکا تھا اچھا جی میں گئی تھی ایک دن کے لیے دیکھے جیسے آج میں گئی ہوں میں پہنچتی تقریباً ساڑھے پانچ بچے اور نیکس ٹرید تو پیر میں میری واپسی تھی تین بچی کی ٹرین تھی شاید اس طرح سے نا اور بس یہ چوبس گھنٹوں میں اتنی باتیں گئی ہیں اتنا کوئی کولیٹی ٹائم اسپینٹ کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں یہاں پہ یہ ہے جاتے ساتھی کھانا گیا ٹھیک ہے میں نے کوئی بلوگ جو ہے وہ نہیں بنایا پھر جو ہے یہ ایونگ ٹائم میں میری چھوٹی سسٹر نے اپنے ہاتھ سمو سے بنائی دے گیا یمی سمو سے بنائی تو اس نے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی اور اتنی اچھی کوکنگ کرنا شروع کر دیئے دوسرا اب بھائی صاحب میری مہین کی فرمائش تھی کہ جو آپ یہ آپ وہ رشیے والے کباب بناتی ہو وہ بناو تو بس ہی پھر میں نے فٹا فٹ سے میٹ نکالا اور اس کو جو ہے وہ میں نے بننے کے لیے رکھ دیا پہلے مجھے کیوکنگ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک لگتا تھا اب الحمدللہ وہ ٹائم میں کہ بس فٹا فٹ جو ہے وہ مسائلے ڈالو بنا دو اچھا شادی سے پہلے آپ ہر ایک چیز تردیب سے رکھ رہی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے گھر میں کون سے چیز کہاں رکھیں لیکن شادی کے بعد جب آپ اسی کچن میں دوبارہ جاتے ہو تو پھر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے امی نمک کہاں رکھا ہے امی گرم مسائلہ کہاں رکھا ہے امی جی ثابت دنیا کہاں رکھا ہے مطلب مجھے ایک ایک چیز پوچھنا پا رہی تھی اور وہ مطلب اتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے پھر امی نے ایک بہن کو میرے پاس ہی کھانا بنا رہی تھی شامی کباب ریشے والے بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں مجھ سے فرمایش ہو ہے وہ ایسی کی کی جاتی ہے میرے گھر میں بھی اور میرے میکم میں بھی اور میرے سسرال میں بھی ٹھیک ہے جی اور ان والے کباب کی ریسیپیز بھی میں بہت بہت شیئر کر چکی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے ریسیپی فل ریکارڈ نہیں کی اگین گرمی سب سے بڑا ریزن تھا ریکارڈنگ نہ کرنے کا ٹھیک ہے اب یہاں میری بہن نے کھانا کھانا بنانا تھا اور اس کو بس کھانا بنانے کا شوق ہے لیکن اس کو یہ ہوتا کہ سارا سمان تیار کر کے دو تو بس یہاں پہ ہم سب ملکے اس کو سمان تیار کر کے دے رہے تھے اور میری ایک چھوٹی گزن آئی ہوئی تھی ہم لوگ کے پاس ملنے کے لیے ہم نے کہا چلو تم بھی مسالہ پیسو تم بھی ویلی نہ بیٹھو تو بس اس سارے ملکے جو وہ کام کر رہے تھے بڑی عید کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی عید اور بہت سارا کام بچہ بچہ پہ لگ جائے تب بھی کام نہیں مکنے تو یہاں پہ بہت مسجدار سی بیف پلاو تھی اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ چپلی کباب کا ٹیسٹ آ رہا تھا نا کرسپی کرسپی چپلی کباب ساتھ میں سوفٹ سوفٹ جو ہے وہ بیف پلاو مزا رہا تھا بھئی ڈینر کا اور اس کے بعد جی امی نے اتنی اچھی خیر بنائی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ وہ پہلے شاید میں اس چیز کو فیل نہیں کر دی تھی لیکن اب شاید اتنی میچورٹی آ چکی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید امی کے ہاتھ کا ذائقہ یا ماں جیسا کوئی نہیں بنا سکتا تو اب جی وہ بات میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ ساری چیزیں مجھے فیل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو جناب صاحب اب یہ ہے لیٹ نائٹ تقریباً یہاں پہ بچھنے رات کے دو پھر دوبارہ سے ہم لوگوں نے کھانا شاہ نہ کیا تھا اور بہت ساری باتیں کی تھی بس جا کے لیٹ نائٹ تک پھر جو ہے ہی صبح جا کے سوئے ہیں اور پھر نیکس ٹرے وہی تھا کہ بس آج نکلنا ہے اور رک بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک دن کے لیے ہی میں گئی تھی تو اس سے زیادہ میں رک نہیں سکتی تھی تو خیر یہ ہیں وہ کباب جو میں نے بنایا تھا اچھا میں کہہ دی تھی کہ میں صبح اٹھ کے نا ان کبابوں کے مسائلے کو کوٹوں گی لیکن امی نے میرے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ ان ریشہ کباب کو کوٹ دیا تھا مسائلہ مکس کر دیا تھا بس میں نے شیپ دیا ہے اور میں نے فرائی کیا امی نے پراتھیا بنایا اور مزیدار سا ناشتہ کیا اس کے بعد ہی بس تو پہر میں امی نے پھر مٹن کورما منایا تھا اور جو بس کھانا شانا ہوا وہ ہمیں کلپس نہیں لے سکی بس مجھے تھا کہ جتنا ہو سکے بیٹ جاؤں باتیں کرلوں پھر تو میں نے چلے جانا اپنے گھر خیر سے تو دوستو یہ تھا میرا عید کا فلوگ ٹھیک ہے نا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو گائز مسٹ لائک شیئر اور سبسکرائب بلیں گے پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ